بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ زیادہ سے زیادہ رب کی عبادت کریں اور اس کی رحمتوں کو حاصل کریں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جو عبادت وہ کر رہے ہیں ان کے اندر کوئی نقص نہ رہ جائے کوئی کمی نہ رہ جائے کوئی عیب نہ رہ جائے چنانچہ اس حوالے سے کچھ سوالات ہیں جو ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ ان سوالات کا جواب حاصل کریں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے موجود ہیں ممتاز عالم دین جناب جعوید احمد غامدی صاحب ساتھ ہی ہمارے شرکہ بھی موجود ہیں جو جعوید صاحب سے مختلف سوالات کریں گے پروگرام کا سلسلہ ہم شروع کریں گے لیکن پہلے لیتے ہیں شورٹ بریک جائے ساتھ پچھلے پروگرام میں ہم گفتو کر رہے تھے تقوی کے حوالے سے تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کا مقصد تو اپنے آپ کو پاک کرنا ہے نفس کی پاکیزگی ہے تو یہ روزے سے یہ عمل کس طریقے سے حاصل ہوتا ہے روزہ تقوی پیدا کرتا ہے تقوی پاکیزگی پیدا کرتا ہے یعنی جب آپ اپنے آپ کو حدود کا پابند کر لیتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی جذبات اور خواہشات جن جن غلط راستوں پر آپ کو لے جا سکتے تو ان سے آپ رک جاتے ہیں اور جب آپ غلط راستوں پر جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کبھی جذبات کی لغام پکڑ کے جاتے ہیں کبھی خواہشات کا ہاتھ پکڑ کے جاتے ہیں ہی چیزیں نا جو آپ کو ادھر لے جائیں گی تو اس سے آنودگی آتی ہے تذکیہ کا مطلب ہے آپ نے آپ کو پاکیزہ بنانا آپ نے آپ کو پوریفائے کرنا تو یہ تو اصل میں پورے دین کا مقصد ہے یعنی پورا دین دیا ہی آپ کو اس لیے گیا ہے کہ آپ اپنے کھانے پینے کو پاک رکھیں آپ اپنے جسم کو پاک رکھیں آپ اپنے اخلاق کو پاک رکھیں یہ پاکیزگی آپ کو حاصل کیسے ہوگی یہ ظاہر ہے کہ ان ساری ریاستوں اور ساری مشکوں سے حاصل ہوگی آپ اپنے اندر سمر پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ پاکیزگی کا باعث بنے گا آپ اپنے اندر قنوط پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ پاکیزگی کا باعث بنے گا آپ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے لئے خشو پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ پاکیزگی کا باعث بنے گا جب آپ لوگوں کا حق طلب نہیں کریں گے جب آپ ملاوٹ نہیں کریں گے جب آپ کسی کا مال نہیں کھائیں گے جب آپ کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے جب آپ جو کچھ بیچیں گے ٹھیک ٹھیک نات دول کر بیچیں گے جب آپ بادوں کی پابندی کریں گے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ سب چیزیں آپ کے اندر اخلاقی پاکیزگی پیدا کرتی ہیں اس پاکیزگی کو پیدا کرنے کے لیے آپ کو تیار کرنے کا اپنے آپ کو تو وہ تیاری کیا ہے وہ تقوی ہے اور تقوی پیدا کرنے کا ذریعہ روزہ بنتا ہے یعنی یہ ترتیب ہے ان کے درمیان تقوی اصل میں تذکیہ کو پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے محرک ہے اس کا اس کے نتیجے تذکیہ وہ چیز نہیں جو آپ اپنے اندر پیدا کر رہے ہوتے ہیں تذکیہ تو متیجہ کے طرح پر حاصل ہوتا ہے یعنی آپ نے جس وقت آپ نے آپ کو نہا دو کر صاف کر لیا تو نہانے اور دھولے کا عمل آپ کو کرنا پڑے گا پاکیز کی خود بخود پڑے گا تقوی وہ عمل ہے جو آپ کو کرنا ہے اس سے پاکیز کی خود بخود پڑے گا یہ سر آپ کا سوال میرا سوال لدورہ رہ گیا تھا آپ نے جواب بھو کے سافت سے دے دیا تھا مگر مسواک کے بجائے اگر ٹوٹ پیس وغیرہ کوئی اور دوسری چیز استعمال کرتے ہیں تو کیا اس میں قبات اثری بھی یا مسواکی کر سکتے ہیں روزہ کے دوران کوئی حرج کی بات نہیں دیکھئی یہ اصلی چیز دانت صاف کرنا ہے مو صاف رکھنا ہے مو کو بدبو سے پاک رکھنا ہے اپنے ناک کو صاف رکھنا ہے یہ چیز میں نے پہلے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ ایک سنت کی حصیت سے اس مسلمان امت میں جاری کی گئی ہے یعنی یہ ان چیزوں میں سے ہے جو آپ کو شب و روز احتمام کے ساتھ کرنی ہوتی ہے مسلمان کو جو پاکیزگی کی تعلیم دی گئی ہے اس میں کچھ احکام اہدایات ہیں جو جسم کی پاکیزگی کے بارے میں دیئے گئے ہیں ان میں ایک اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ آپ کو دانت صاف رکھنے ہیں اصل حکم یہ ہے کیسے صاف کرنے ہیں اس زمانے میں مسواق کا طریقہ تھا اب ذرا جدید ذرائع سے آپ نے ٹوٹ پیسٹ ایجاد کر لیا آپ نے برش ایجاد کر لیا جیسا اس نے سوال یہ ہے ٹوٹ پیسٹ کا ذائقہ اس وقت محسوس ہوتا ہے یہ بات یہ ہے کہ ذائقہ تو مسواق کا بھی محسوس ہوتا ہے یعنی اگر آپ مسواق کسی درخت کی کریں تو اس کا بھی ایک ذائقہ محسوس ہوتا ہے تو یہ ذائقہ ہے کہ محسوس ہو گیا بستی کے بعد آپ نے محسوس کر لیا زیادہ جگہ یہ ہے کہ آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ بہت احتیاط کی بات ہے تو کوئی ایسا پیسٹ استعمال کر لیں جس میں ذائقہ ہوتا ہے جی آپ کا سوال لیکن اس سے روز میں کوئی کچھ نہیں ہوتا جاگے صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو علمیہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری عبادات کا محتاج نہیں ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سریشتے رکو سجود قیام میں ہیں اس طرح سے زمین کا ذرہ ذرہ پتہ پتہ ایک ایک چرین پرین اس کی حمد سنا کر رہے ہیں لیکن انسانوں کے ساتھ اخصوصاً رمضان میں ہمارے ساتھ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ روزی رکھ کر اپنے غصے کو یا انگرنس کو قابو میں نہیں رکھتے یہ ہوتا ہے کہ آفیس میں بہت زہر ہیں وہ اپنے ماں تھے تو پھر برس رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہی گھر میں خواتین یا بچوں پر بہت زیادہ غصہ ہو رہا ہوتا ہے یا پھر بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ وہ غصوں میں قابو نہیں رکھ سکتی جب تک روزہ نہ کھل جائے ایک طرح کی مصیبت آئیری ہوتی ہے دھر والوں پر تو کیا یہ ہم اللہ تعالی پر احسان کر رہی ہیں روزہ رکھ کر کہ ہم جس جس اتنے زیادہ غصہ کا اظہار کیوں کرتے ہیں یہ بہت اہم سوالہ یہ بہت سوالہ ہے غصہ اتنے سا کنٹرول اللہ کے لئے نہیں کر سکتی یہ بات یہ ہے کہ یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے بھی ہوئی تھی کہ روزہ کیا چیز ہے اس کے صحیح شعور کے ساتھ میں روزہ رکھتا ہے تو پھر اس سے اس طرح کی چیزیں صادر نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو یہ تعلیم دی تھی کہ ہم اس طرح کے تمام جذبات کے معاملے میں روزہ کو دھان کی طرح استعمال کریں اگر کسی کے ساتھ جگڑا ہو گیا ہے لڑائی ہو گئی ہے غصہ آ گیا ہے تو اس موقع پر یہ کہہ کے خاموش ہو جائیں کہ انیس آئیں میں روزہ سے ہوں اس سے آپ نے یہ بتایا تھا ہمیں کہ اصل میں روزہ کا شعور تو میں روزہ سے ہوں یہ آپ کو کنٹرول سکھائے گا نظم و ذب سکھائے گا یہ چیز بتائی گئی تھی اس سے کیونکہ ہم واقف نہیں رہے ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم روزہ رکھ کے اللہ تعالیٰ پہ آسان کر رہے ہیں اور گھر والوں کو بھی اور سب لوگوں کو بھی ہم برا دلہ کہہ کے اپنے آپ کو متمن کر لیتے ہیں کہ روزہ میں اس طرح ہوئی جاتا ہے دلہ حال ہے کہ روزہ ہی میں تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے یعنی عام زندگیوں بھی ہونا چاہیے یہ بات یہ ہے کہ عام زندگی میں بھی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ جاؤ بے جا غصہ کریں غصہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے لیکن صحیح جگہ پر آنا چاہیے غصہ ہمارے اندر غیرت پیدا کرتا ہے اور بعض موقعوں پر اس کا اظہار ضروری ہوتا ہے لیکن یہ بات کہ آدمی زیردستوں پر غصہ کریں آدمی گالم گلوٹ پہ اتر آئے آدمی حدود سے تجاوز کر جائے یہ تو انسانی شرف کے خلاف ہے عام حالات میں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے روزے میں تو بطارے خاص نہیں ہونا چاہیے آگ کھانا پکاتی ہے لیکن اگر یہی آگ گھر میں لگ جائے مطلب وہ فائر ہو جائے تو وہ پورے انسانوں کو گھروں کو جلا دیتی ہے تو وہ لیمٹ میں ہو کر جائز طریقے سے یوز کی جائے تو وہ غصہ ٹھیک ہے لیکن کم از کم روزے کی حالت میں تو غصے روزے کا بنیادی مقصد تربیت کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو بندے کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے ہم بندے اور اللہ کا معاملہ تو خوب چل رہا ہوتا ہے ہم روزے رکھتے ہیں نمازی عدا کرتے ہیں حج کرتے ہیں عمرے کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں لیکن زکاة دینے کے بعد ہم دوسروں پر احسان جرک کرتے ہیں بڑی اہم بال جائے صاحب کے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے یہ چیز ہمیں نہیں پیدا ہو رہی تو اس کا سبب کیا ہے پیدا نہیں ہے انہیں جائے صاحب ختم ہو گئی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے نماز پڑھ لی آپ نے روزہ رکھ لیا تو اس کے بعد آپ کے سب گناہ ماف ہو جائیں گے وہ آپ لوگوں کے حقوق طرف کرتے ہیں تو کرتے رہیں آپ ان کا مال کھاتے ہیں تو کھاتے رہیں آپ کم تول کر دیتے ہیں تو دیتے رہیں قرآن مدید سے تو اس کے برخلاف یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق پڑا ہوتا ہے اس کا صحیح ظہوری بندوں کے ساتھ تعلق میں ہوتا ہے یعنی جب ہم اپنے پروردگار کا حق ادا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ تربیت ہو گئی ہے کہ ہمیں بدرجہ اتم اپنے ساتھیوں کا اپنے بھائیوں کا حق بھی ادا کرنا ہے تو یہ چیز لوگوں کے ہاں اس طریقے سے راسخ نہیں کی جاتی ہے ان کے دلو دماغ میں نہیں اتاری جاتی ہے ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آپ یہ جو روزہ رکھ رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں یا اور دوسرے کام کر رہے ہیں تو کس کی یہ کر رہے ہیں آپ کو ایک دن اپنے مالک کو جواب دے ہونا ہے اور اس جواب دائی میں سب سے پہلے جو چیز آپ کے سامنے آ جانا ہی ہے وہ تو لوگوں کے حقوق ہے حقوق اور عباد کا معاملہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو برحیم اور قریم ہے ہم توبہ کر کے استقفار کر کے اپنے لئے بخشش کا کوئی احتمام کر سکتے ہیں لہتا یہاں تو دہرہ معاملہ ہے جب ہم کسی بندے کا حق طرف کرتے ہیں تو ایک طرف اللہ بھی گناہگار ہوتے ہیں اس کو بھی راضی کرنا ہے اور دوسری جانب اس بندے کے گناہگار ہیں اور وہ بندہ آپ جانتے ہیں کہ وہ رہیم اور قریم نہیں ضروری ہو وہ تھردنا ہو سکتا ہے کم ظرف ہو سکتا ہے اور کچھ پتہ نہیں کہ قیامت کے دن وہ ہمارے ساتھ کیا کرے چنانچہ یہ بتایا گیا کہ وہاں ہمارے پاس لینے جانے کے یہ کچھ نہیں ہوگا ہم نے کسی کا حق طرف کیا ہے تو وہاں نیکیہ دینی پڑے گی اور وہ ختم ہو جائیں گی تو اس کی برائیہ اپنے خاتم میں لکھوانی سے اور تو کسی ہمارے پاس آئے نہیں وہاں پہ کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک بڑے عمال لے کے آئے گا اور مفلس کی بلکہ جو دیفنیشن نہیں ہوگا وہ یہ روایت پر بیان کیا گیا کہ وہ اپنے عمال لے کے آئے اور خیال کرے گا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے لیکن اس کے بعد لوگ آگئے ہیں جن کے اس نے حقوق طرف کیا ہے اور پھر سب کچھ دو گناہ کے فارغ ہو جائیں کوئی چیز بھی اس کے پاس باقی نہیں رہی گی تو فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کون اور غریب اور مفلس ہوگا کہ جو اس صورتحال سے دوچار ہو جائیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ سب ہم کس لیے کر رہے ہیں یعنی جو عبادات آپ کے گناہوں کی معافی کا باعث بنتی ہیں اس کا مطلب ہر بھی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا مال کھایا ہوا ہے اس کو آپ نے حضم کر لیا اور اس کے مجھے 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 رکھ لیا وہ مال کو آپ کو دینا پڑے گا آپ نے رشوت لی ہے تو بہرحال میں ایک حرام کام ہے جو آپ نے کر لیا ہے اس کا ازالہ آپ کو کرنا پڑے گا اگر آپ نے کم طولہ ہے تو اس کے لیے آپ کو جواب دو ہونا پڑے گا یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن میں توبہ استغفار کافی نہیں ہے بلکہ جس کا آپ نے حق طرف کیا ہے اس کا ازالہ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے صاحب ایک سوال اس زمان میں ہے اس کے بعد پھر آپ سوال کیجئے گا کہ آپ نے یہ بات فرمائی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان ادھر آتے ہیں اور ادھر ہر چیز کی قیمت آسمان پر پہنچ جاتی ہے یعنی اتنا لوگ منافع لیتے ہیں اتنی ذکر اندوزی ہوتی ہے تو یہ رویہ جو ہے اس کے بارے میں آپ جائے گئے یہ بہت شرمنات صورتحال ہے یعنی مغرب میں ہم دیکھتے ہیں کرسمس کے جنہ آتے ہیں تو ہر چیز کی قیمتیں گر جاتی ہیں یعنی پوری کی پھر قوم شریف ہو جاتی ہے کہ یہ ہمارا ایک تہوار ہے اور اس میں ایک دوسرے کا ہم کو معامل بننا ہے رمضان کے مہینے میں لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کی عور پر خدمت کریں ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے اگر کوئی غریب لوگ ہے ایسے ہیں کہ جن کے لیے زندگی کو دارنے مشکل ہوتا ہے پور روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ان کے لیے سہر افطار کا احتمام کرنے مشکل ہو جائے کیونکہ لوگوں کو یہ معلوم ہے اس میں ایک دوسرے پہلو بھی ہے اس کو بھی زندگی نشین کرنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے رہے ہیں کیونکہ رمضان کو کھانے پیونے کا مہینہ سمجھے جاتا ہے تو ساری کی ساری قوم افطار اور سہر کی تیاری میں لگی ہوتی ہے اور خیال یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو علماء اقسام کے کھانے پکایا جا سبتے ہیں وہ پکایا جائے یعنی یہ تو جو سمجھ رہی ہے یہ دائتوں کا اتنا ہینا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسدار طلب کے قانون کے تحت جب طلب بہت بڑھ جاتی ہے تو اس کے بعد وہ قیمتیں بڑھنی شروع جاتی ہیں تو دونے جانے بسل میں تبدیو دینی چاہیے مجھل شاویز صاحب اس پہ یہ مناسب لیں گے کہ گورنمنٹ لیول پہ ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے مطلب یہ کہ گورنمنٹ کے لیول پر بھی گورنمنٹ کی سطح پر بھی چیزوں کو کنٹرول ہونا چاہیے اس لیے کہ حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا ہے لیکن سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ کیا ہم انسان مسلمان نہیں ہیں ہمارے اندر شعور نہیں ہیں ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم رہے رکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو دونے چیزیں ہونی چاہیے لوگوں کے اندر احساس بیدار کیا جائے شعور بیدار کیا جائے اور حکومت بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ہمارے ہم کیونکہ لوگ بہت حکومت کا ذکر کرتے ہیں حکومت چند مجرموں سے نمٹ سکتی ہے پوری کی پوری قوم مجرم ہو رہی ہے پھر کیا کیا ہے پھر حکومت کچھ نہیں کر سکتی ہے پہلا کام یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں ان کے اندر خدا خوفی پیدا ہو وہ یہ خیال کریں کہ ان کو روزان کے مہینے میں نفع کمانا نہیں ہے بلکہ لوگوں کے خدمت کرنی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو معلوم ہوتا ہے کہ روزان کے مہینے میں ہوا کی طرف فیاض ہو جاتے تھے تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے پاس سے کچھ لوگوں کو دیں آپ نے ان کی جیبیں کٹنے فیرو کر دیں آپ ایک بوکان پر بیٹھ رہے ہوئے ہیں اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ جتنا نفع میں اس میں کنا سکتا ہوں کمانو یہ ذہنیت ہے جس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے ایک طرف یہ اصلاح ہونی چاہیے اور دوسری طرف لوگوں کو بھی جانے ظاہرہا کہ چاہی مجرم جب رہ جائیں گے تو ان سے جمتنے کے لیے حکومت بھی کوئی اقدام کرنے گی جی مطرمہ آپ کو کئی سوال ہوئے ہیں جاریز صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہی کی کہ اصلاح کرے گا کون کیونکہ ہم میں سے ہر شخص اپنا آپ کو پرفیکٹ سمجھتا ہے تو مطلب میں جھوٹ نہیں بولتی میں بدگوئی نہیں کرتی میں کوئی برا کام نہیں کرتی سامنے والے شخص میں ساری خوبیاں ہیں تو جب ہم انفرالی طور پر کوئی بھی شخص نہ تو اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے اور نہیں اس کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر درستگی کا عمل تو شروع ہی نہیں کس لئے کون کرے گا یہ ایک سوال ہے نوجوان آپ کا کیا سوال ہے میرے دعو صاحب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی پاکستانی یا کسی اور ملکہ بشندہ رمضان میں سعودیہ جاتا ہے عمریکی ادایگی کے لئے اب وہ عید جو ہے وہ ان کے مطابق منائے حالانکہ اس کا رمضان کے روزے پورے نہیں ہوئے ہیں یا وہ اس دن بھی روزہ رکھ کر اگلے دن عید منائے اپنے تمام روزے پورے کر کے کیا سب پہلے یہ اسلح والا سوال اور پھر یہ بات یہ ہے کہ اسلح کون کریں انبیاء رحم السلام اسلحی کرنے کے لئے تھے جب اب نبوت کا سنسرہ ختم ہو گیا ہے تو اہل علم موجود ہے ان کو یہ خدمت کرنی چاہیے دانشفر ہیں ان کو یہ خدمت کرنی چاہیے حکومتیں ہیں ان کو یہ خدمت کرنی چاہیے ہم میں سے ایسا نہیں کہ ہر ایک میں یہ ختم ہو گیا ہے کچھ لوگوں میں ہوگا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پوری قوم میں ختم ہو جائے کوئی ایک آدمی موجود ہے تو اسی کو یہ کام کرنا چاہیے اس وجہ سے ہمارے ہر کا مسئلہ یہ ہے کہ اصلاح کرنا ایک دینی ذمہ داری بنا دی گئی ہے یعنی ہم مسلمانوں کا وامنہ تو یہ ہے ہمیں نہ صرف یہ کہ اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست رکھیں اس کا بھی پابند کیا گیا ہے کہ دوسروں کو بھی درست رکھنے کی کوشش کریں جب ساتھ بہت شائع سبی کے ساتھ ان سے مخاطب ہو کر بہت عزت اور محبت کے ساتھ اگر کہا جائے کہ دیکھئے اس طرح کا اللہ کا حکم ہے اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اگر کوئی غلطی محسوس ہو تو ہم ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود میں یہ بات بہت زیادہ نوٹ کی ہے کہ لوگ اس بات پر بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں تو اب اس صورت میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے سپوز اگر ہم کسی کو بتا رہا ہے کہ آپ کا درود یا قلمہ پڑھنے میں یہ ذرا سی غلطی ہے یا آپ نے یہ نقوانشی پڑھتے میں یہ ذرا سی غلطی کر دی ہے تو وہ ایک طوفانِ بدتامیزی قسم کی چیز ہو جاتی ہے کہ اس جو پیغمبر ہوتی ہے وہ ایک خاص مرتبی پر فائز ہوتی ہے ان کے اندر اتنا حسنہ اور سکیمنا ہوتا ہے سوال جو ہے وہ بسن میں یہ ہے کہ پھر ایک عام آدمی کا کیا وہ رک جائیں یہ میرے خاصل سے بات ہے یہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا میں یہ ارز کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نے کہیں مجلس میں بات تو نہیں کر دی آپ کا تمس کا اسلوب تو نہیں تھا آپ نے تاریس تو نہیں کر دی آپ نے دوسرے کو نیچا دکھانے کا طریقہ اختیار تو نہیں کیا ایسے موقع پر بات تو نہیں کر دی کہ جو جذبات کو برنگ اختیار کرنے والا تھا اگر آپ اکھیلے میں بیٹھ کر اپنے بھائی کی اصلاح کرنے کا طریقہ اختیار کریں تو کم ردعمل ہو جائے گا پھر بھی اگر ردعمل ہوتا ہے تو یہ سمجھ رہے گا کہ آپ کو اس کا عجر ملے گا یعنی سمر سے اس موقع پر آپ کو سمر کے ساتھ کام ملے چاہیے انبیاء علیہ السلام بھی انسانی تھے ان کو یہ تعلیم دی گئی کہ آپ ان عذیتوں پر سمر کریں گے اللہ اس کا عجر دے گا اچھا جب آپ کسی کی عذیت پر سمر کرتے ہیں اس کے ردعمل کے باوجود خاموش رہتے ہیں اپنی طرف سے ردعمل کا اظہار نہیں کرتے تو آہستہ آہستہ آدمی کے دل میں وہ بات کرتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایک بڑے مشہور مبلغ ہوئے ہیں ہندوستان میں مالانہ علیہ السلام ان کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ میوات میں دیہاتی لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لئے گئے تو انہوں نے کسی کسان کو کچھ بات بتانا چاہیے پہلے تو اس نے ڈانٹ دیا پھر انہوں نے کچھ بات بتانا چاہیے تو اس نے تھپڑ مار دیا وہ گر گئے زمین پر گر گئے اب یہ دیکھئے نا یہ کتنا صحیح رب احمد ہے تو وہ اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ پیڑ دے نے کہا کہ تھپڑے کا اور مار لو میری بات سل لو تو اس کے بعد اس کا بل پسید کیا یعنی جو لوگوں نے اصلاح کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی تو اتنے اندرلی چیز پیدا کرنی چاہیے کہ وہ کام کرنے کے لئے اٹھے ہیں تو ان کو کیسے لوگوں کے ساتھ بات کریں چھیک ہے صاحب ایک سوال نوجوان کا تھا ہم آپ کا سوال سوال ان کا یہ تھا کہ ایک شخص اگر پاکستان سے جاتا ہے اور وہ روزے رکھے ہوئے اور پھر سعودی عرب میں تو ظاہی بات ہے کہ پہلے سے روزے چلنے ہوتے ہیں وہاں عید ہو جاتی ہے تو پھر اس صورت میں کیا وہ وہ اس ملک کا قانون ہے جہاں آپ ہیں اسی کے مطابق آپ عمل کریں چاہیے تیسے روزے نہ ہوئے ہوں کچھ بھی نہ ہوئے آپ کو اس دنر عید کرنی ہے مسلمانوں کی عید میں آپ شامل ہوں گے اس دنر لونہ نہیں رکھیں گے آپ کے جو روزے رہ گئے ان کے بعد میں پورا کر رہ گیا ہے اسے مطرمہ آپ کا سوال جاویے صاحب آپ کی توجہ میں خاص مقصد کے درہ جو ہے وہ مفضول کرنا چاہتی ہوں کہ عموان رمضان کے مہینے میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ سہری کے وقت حفظ نتقدم کے طور پہ اور افتاری کے وقت کلافی معافات کے طور پہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں یعنی کھانے پیوے میں وہ کسی قسم کی کوئی روپ ٹوپ نہیں کرتے بلکہ جس حد تک ہو سکتا ہے وہ کھانے بھی نہیں کی کوشش کرتے ہیں تو کیا اس قسم کا رویہ اختیار کرنا جو ہے وہ ہمارے لئے بہتر ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ خواتین کا جو ہے وہ مجارٹی ٹائم رمضان میں کچن میں گزرتا ہے ان کو مختلف قسم کے انواع اقصام جو ہے وہ بنانے پڑتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی مجارٹی جو عبادات ہیں وہ میس ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر تحجد کی نماز جب ہم ادا کرتے ہیں تو وہ سہری کا وقت ہوتا ہے تو وہ لازمی ہماری میس ہو جاتی ہے تحجد کی نماز تو کیا ہمیں سہر اور افتاد کا احتمام تہنا چاہیے یا اس کے برعکس ہمیں اپنی عبادتوں پر توجہ دینی چاہیے اس طرح یہ دو بڑے اہم سوالات ہیں میں چاہتوں کیاں پہل ایک دے پورے گھر کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ ایک تربیتگاہ سے گزر رہے ہیں یعنی کوئی قوم میں سات سو بیس گھنٹے کی ایک تربیتگاہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منقد کر دی گئی ہے تو سب لوگ اس میں شریک ہیں یہ کھانے پینے کا اور دعوتے کرنے کا مہینہ نہیں ہے یہ تو اپنی تربیت کرنے کا مہینہ نہیں ہے میں تو یہ افتار پارٹی قسم کی چیزیں ہمارے آرائج ہو گئی ہیں ان کو بھی رمضان کی روح کے بالکل اختلاف سمجھتا یعنی اس میں بھی جن لوگوں کے ہاں یہ دعوت ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی سب کے سب معلوم ہوتا کسی میں جتے ہوئے اور جو لوگ وہاں پہنچے ہیں وہ بھی سب کچھ تھوز لینا چاہتے ہیں اپنے اندر رمضان کے مہینے میں آدمی کو سادہ غذا کا احتمام کرنا چاہیے جو آپ روزمرہ کھاتے ہوگے پکاتے ہوگے وہی کھانا پینا چاہیے اس میں تو بلکہ یہ کوشش کرنے چاہیے کہ اگر پہلے کھانا پینا میں کوئی تجاوز ہو رہا ہے یا ہم ترہ ترہ کی ترخاروں کے عادی ہو گئے ہیں تو ذرا کنٹرن کر کے اپنی اس معاملے کی تربیت کر لیں بجائے اس کے کہ ہم اس میں حجود سے تجاوز کر جائیں یہ بھی اہی تیزہ ہے کہ ہماری تحذیبی تربیت کیونکہ نہیں ہوئی اور ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ایک عبادت تو ہمیں کرنی ہے کسی نہ کسی طریقے سے اب اس میں کھانا پیرے بہت موقع مل گیا ہے یہ سارے گھر کو اسی کام دکھتے ہیں وہ کہایا تو یہاں سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا دو چانہ کھانے یہ تو کوئی سوالی نہیں جی حساب کتاب سے تو کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کا بالاتر ہے یہ کوئی تصور نہیں ہے نہ یہ بات قرآن میں بیان ہوئی ہے نہ کسی حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ آپ کا حساب کتاب نہیں ہوگا یہ لوگوں نے اپنے لئے ایک غرم پانا کر لیا ہوا ہے یعنی اس میں تو ایمان اور اتصاب ہی ہے جس کے ساتھ آپ سے زدگی بدھر کریں آپ کی طرف محاسب بننا چاہیے اس مہینے کے اندر بجائے اس کے کہ آپ یہ خیال کریں کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا ایک خاطر سے بہت ایسا ہے دوسرا سوال بڑا اہم تاکہ گھر میں کام کاج میں لگی ہوئی ہے تحدید کی نماز ان کی نہیں چھوٹے تو اس کا کوئی عجر یعنی اگر ارواح اقسام کے کھانے پکانے اور دعوتیں کرنے اور یہ احتمام کرنے کا طریقہ چھوڑ دیا جائے اور جو کوئی ایک آج سالن پکا ہے وہ ایک وقت میں پکا کے رکھ لیا جائے تو خواتین کو بھی اس زہمت سے بچا لیں گے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے بعد بھی بارہل میرے آپ کے کہنے سے اصلاح تو نہیں کن ہو جائے گی اگر کسی خاتون کو اس طرح کی مصروفیت کی وجہ سے ایسی صورت پیش آتی ہے تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا عجر عطا فرمائیں گے اس لیے کہ کسی گھر کے ماحول میں یا گھر کے تقاظوں کے تحق ممکن ہے کہ ہماری اس نزیت پر کوئی آدمی عمل نہ کریں اور کسی خاتون کو یہ سب کام کرنا پڑ جائے تاہم تربیت اسی بات کی کرنی چاہیے کہ خواتین کو بھی عبادت کا موقع دیا جائے انہوں نے نماز پڑھنی ہے انہوں نے روزہ اکنے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب آپ اتنے علماء و اقسام کے کھانے میں میں تو کہتا ہوں کہ ان کی تو بڑی آزبائی شد آتی ہے میں جارے سب سے پوچھنا چاہ رہا تھا ایز ای ڈاکٹر ہونے کے حصے سے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ مریض خاص طرح کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن کچھ مقصوص دوائیں ان کو ایک مقصوص پیریٹ سے لینی ہوتی ہیں یا انجیکشن لگوانے ہوتے ہیں تو آیا وہ مریض بھی روزہ رکھ کر انسولین کا انجیکشن یا ایسی کل ٹیبلٹ خاص بی پی وغیرہ کی وہ لے سکتے ہیں یہ جو بہت سے کھانے کی چیزیں ہیں وہ تو روزہ میں نہیں ہو سکتی اس لیے کہ پھر اس کے بعد روزہ کا جو قانون ہے وہ قائم نہیں جائے تاب بلی طرح لیکن اس کے علاوہ آپ کسی اور ذریعے سے کوئی دعا مثلا انجیکشن کے لیے تو اس میں کوئی رچ کی بات نہیں ہے اس سے روزہ کو کچھ نہیں ہوتا کوئی ایسا انجیکشن کے جس کے ذریعے سے کہ آدمی کو طاقت بہم پہنچائی جائے جیسے دلوز جیدو ہے اس کو تو اختیار نہیں کرنا چاہیے اس میں روزہ نہیں رہے گا لیکن یہ کہ عام دوائیں یا انسولین مقارا اگر آپ نگانا چاہتے ہیں تو اس سے روزہ خیال ہے ایسا بہت کمزوری ہو جاتی ہے تو کیا اس وقت بھی وہ طاقت کا کوئی ہے پھر وہ روزہ چھوڑ دیں پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کمزوری ہو گئی یا اگر تو خانہ پیلے شو کر دیں تو جب سے جو لوگ روزہ اس طرح چھوڑ دیں گے اس کے بارے میں ہمیں قرآن و سنت سے کیا ہدایت ملتی ہے کہ وہ کس طرح سے اگر روزہ کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑنا پڑ گیا ہے تو پھر آپ رمضان کے بعد وہ روزہ رکھیں گے اس کی قضاء ہوگی اور اگر ایسی صورت ہے حالہ کہ آپ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے یعنی صحت کی نویت اس طرح کی ہے یہ بزرگ ہیں بہت پیر افانی ان کو بات آتا ہے کہ اب ایسی عمر آگئی ہے جس میں تحمل نہیں کیا جا سکتا روزہ کا تو پھر وہ روزہ کا فدیہ دے دیں فدیہ کتنا ہے جانس ہے یعنی ایک مسکین کا کھانا جو ذریب آدمی کا کھانا جو ایک وقت کا ایک وقت کا نوزان آپ کا ایسا بھی حساب کتاب کے حوالے سے بات ہوئی تو میں ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ مختلف ملبوسات کی خریداری وغیرہ کرتے ہیں اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ آپ اس کو اس مقصص جس کے لئے لیا گیا اس سے پہلے استعمال کر لیں بے حساب کر لیں اس حوالے سے کیا حکامات ہیں اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ایک کسی محلے میں بہت ساری مسجدیں ہیں مختلف وقت سے آزانیں ہوتی ہیں کانٹروورسی کر جاتا ہے کبھی کبھار یہ کس آزان پر روزہ کھولا جائے تیوی بھی ساکھ چل رہا ہے اس بارے میں کیا حکامات ہیں میں لباس کے بارے میں سمجھا نہیں آپ کی بات یعنی کیا رمضان کے مہینے میں لوگ بہت سے رباس بنا رہتے ہیں بناتے ہیں اور کہتے ہیں آپ پہلے استعمال کر لیں بے حساب ہو جائے گی یہ بات تو بالکل رہب پر مبنی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے آپ کو رمضان کے مہینے میں بھی اس کا اعتمام کرنا چاہیے کہ وہی خرط لخراجات کریں جو صحیح خرط لخراجات ہیں آپ نے اگر کوئی کپڑا بنانا ہے تو بنائیں اگر کپڑے بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو کوئی یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ بہت سے کپڑے بنا کر رکھیں نہیں ہم بناتے کسی خاص مقصد کے لیے لیکن ہم یہ کہتے ہیں اس سے پہلے استعمال کر لیں حساب نہیں ہوگا نہیں حساب کیوں نہیں ہوگا دیکھئے بات یہ ہے کہ ہر وہ کام جو آپ کرتے ہیں اس کا آپ کو حساب دینا ہے اگر کوئی کام ایسا ہے جس کا اخلاقی کوئی پہلو ہے یعنی حساب اس کا تو نہیں دینا کہ میں نے ایک شنوالت میں اس پہنی ہی ہے یا آپ نے پتون پہ نہیں ہوئی اس کا حساب دینا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی حدود سے آگے بڑھ کے خرچ کیا تو مجھے اس کا حساب دینا ہے اگر میں نے مال کو علمہ کلللہ اڑایا ہے تو مجھے اس کا حساب دینا ہے اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی کسی ایسی ذمہ داری کو چھوڑ کر دی مجھے پرائد ہوتی تھی اس طریقے سے فضول خرچی کیا تو اس کا مجھے حساب دینا ہے تو حساب بھی پہلے سمجھ لینا ہے یہ کس چیز کا آپ کو دینا ہے یعنی جو روز مرہ بھی آپ کی ضرورتیں ہیں جو آپ پوری کرتے ہیں یہ تو آپ کو کر رہی ہیں پوری حساب آپ کو اس کا دینا ہے کہ جو اللہ نے آپ کو مال دیا تھا کیا آپ نے اس کو اللہ کے بتائے ہوئے حدود کے مطابق خرچ کیا ہے یعنی اس بات کا حساب دینا ہے کہ آپ نے کمائے کیا سے لوگوں کا بال لوٹ کر تو نہیں لے آئے چوری کر کے تو نہیں آئے غبن کر کے تو نہیں لے آئے یہ دیکھنا نہیں یہ حساب دینا ہے آپ کو اور یہ حساب دینا ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس آگیا تھا اس کو آپ نے کہاں خرچ کیا ہے خرچ اخراجات کے بارے میں جو ہدایات ہمیں دیئے ہیں وہ یہ ہے کہ نہائیت توازن اور اعتدال کے ساتھ آدمی کو خرچ کرنا چاہیے یعنی خرچ اخراجات کے بارے میں اللہ کی تعلیم ہمیں یہ ہے کہ نہ مال اللہ تلہ اڑانا چاہیے نہ بخل سے کام دینا چاہیے ایک توازن اور اعتدال کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے انسان اپنی ضروریات پوری کرتا ہے کچھ ضرورتیں تو جبلی ضرورتیں ان کا پورا کرتا ہے کچھ انسان کے ذوکے جبالیات کے تقاضی بھی ہیں ان کا بھی پورا کرتا ہے اس میں بھی کوئی حرش کی بات نہیں آپ وہ ضروریات پوری کریں لیکن مال اڑانے کا طریقہ اختیار نہ کریں غلط کاموں پر آپ خرچ نہ کریں پھر دوسری چیز جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا اس میں دوسرے انسانوں کا حق ہے آپ کی ذاتی کاروباری ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ لوگوں کی امانت ہے اور اگر آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا کوئی مطالبہ آ جاتا ہے لوگوں کی کوئی ضرورت آ جاتا ہے اور آپ نے اس کو پورا نہیں کیا تو یہ مال آپ کے لئے عذاب بن جائے گا یہ بات ہے جس کا ہم کوئی حساب دے گا ہے یہ بات کہ ہم نے ایک شروعارک میں سلائی تھی کہ ہم نے ایک پرٹون سلائی تھی اس کا ہم کوئی ساتھ دونا ہے پوریات تو اتنی بڑھ گئی ہے کہ اپنے جتنے بھی ارننگ ہو رہی ہے وہ کم پڑھ رہی ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس کا تعلق ہر آدمی کے حالات سے اور زمانے سے ہو سکتا ہے کہ دہات کی زندگی میں آپ کی ضروریات آرہ ہو شہر کی زندگی میں آپ کی ضروریات آرہ ہو آپ کے کام کے لحاظ سے جس طبقے سے آپ کا تعلق ہے وہاں آپ کی ضروریات آرہ ہو آپ کے کاروبار کی کوئی خاص نویت اس میں آپ کی ضروریات آرہ ہو اصل میں اس کے لئے وہی بات ہے جو رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس طبقے کل وقت آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ مارا لکلے اڑا رہے ہیں نمائش کر رہے ہیں لوگوں پر روب جمانا چاہتے ہیں یا آپ اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں اور انسان کی ضرورت اصل میں اس کی جمالیاتی احساسات کی تسکین بھی ہے یعنی اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی یہ گھاس کا ایک ڈیر پڑھا ہوا ہے میں نے کھا لیا پیٹ بھر گیا انسان گدا نہیں ہے انسان ہے اس وجہ سے وہ کھانے میں بھی تھوڑا سا طلب وہ پیدا کرے گا خوبصورتی پیدا کرے گا رہنسہن میں یہ چیز پیدا کرے گا بس وہ جب تک خوبصورتی کے حدود میں ہے جائز ہے اور جب وہ نمائش میں چلی گئی ہے لوگوں پر روب جمانوں کی صورت افطار کر گئی جس کو حدیث میں کہا گیا لباس شورت یعنی یہ شکل جب بن گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ حدود سے تلاوز کر رہے ہیں اس کا آپ کو حساب دینا ہے یعنی یہ جو تصور ہمارے ہاں ہے کہ مجھے جو جوتا میں نے پہنے ہوئے اس کا حساب دینا ہے جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے اس کا حساب دینا ہے اگر وہ جوتا میں نے بالکل اپنی ضرورت کے لحاظ سے پہنے ہوئے وہ کپڑے میں نے اپنی ضرورت کے لحاظ سے پہنے ہوئے ہیں تو یہ چیزیں نہیں ہیں جن کے اوپر حساب کتاب ہونا ہے حساب کتاب اس پر ہونا ہے کہ میں نے فضول خش تو نہیں کیا مال اللہ تلے تو نہیں اڑایا میں نے دوسروں کے حقوب وصب تو نہیں کیے میں نے اپنے مشتداروں اور عائزہ کی ضروریات کو نظر انداز تو نہیں کیا میرے پاس ضائد تھا اور میرے پاس کوئی مطالبہ تھا اللہ کی راہ میں انفاق کا تو اس پر پورا کرنے میں نے قوتا ہی تو نہیں کی یہ چیزیں ہیں جن کا ہم کو حساب دے یعنی اس کے علاوہ جہاں یہ آپ کو سوال کا حصہ باقی رہ گیا دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ کسی محلے میں بہت ساری مسجدیں ہوتی ہیں مختلف وقفے سے ازانیں ہوتی ہیں ٹیلیویزن بھی کھولیا ہے وہاں بھی ازان ہو دیا تو کسی بھی گھر میں عجیب کونٹوورسی کریٹ ہو جاتی ہے کہ بھئی کس وقت کھولیں حالانکہ حکم یہ ہے کہ آپ جلدی کھولیں تار میں پہل کریں اس بارے میں کیا کرنا ہے گھڑی آپ کے ہاتھ پر ہوتی ہے گھر میں کلنڈر آپ کے پاس موجود ہوتا ہے عام طور پر دیکھیں روزے کا وقت ہوگی روزوں کھولیں اس کا عزام سے کیا تھا ہے جب ایک آدھ منٹ آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی اس سے جی ایک آدھ منٹ آگے پیچھے نہیں روزے ایک آدھ منٹ آگے پیچھے آپ نے جانبوجھ گیا اگر آگے پیچھے نہیں کیا تو پھر کیا ہر جائے یہ جو آپ کے کلنڈر بنے ہوئے ہیں یہ میں بھی آپ دیکھیں کسی میں دو منٹ کا کسی میں تین منٹ کا بلکہ ایسے بھی ہے جو میں پانچ سات منٹ کا فرق ہوتا ہے تو اتنا فرق تو ہوتا ہی ہے اس لیے کہ آپ افق کے اوپر آثار دیکھتے ہیں اس کے لحاظ سے اپنے کیلنڈر بنائے ہوئے ہیں مظاہر فطرت جہاں انہوں نے معمولی سی کچھ معمولی سا فرق اس کو دیکھنا ہے نا آپ نے اس سے فعل ہے آپ مثال کے طور پر یہاں دیکھ رہے ہیں مطلب رالود ہیں تھوڑا سا فرق پر جاتا ہے اسی طریقے سے آپ سمندر میں آمدر میں وہاں دیکھتے ہیں یہ کیلنڈر کافی احتیاط سے بنائے جاتے ہیں لیکن آپ دیکھئے بہت سے لوگ ہیں مجھے بھی توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ پانچ ساکھ منٹ کا فرق ہے تو اس سے فرق نہیں پر جس پر بھی آپ نے اعتماد کر لیا وہ کچھ محتقین ہیں نا جنہوں نے تحقیت کر آثار دیکھتے بنا دیئے آپ نے ان پر اعتماد کیا اور اعتماد کر دیا کہ بعد آپ نے اپنے گھڑی کے لحاظ سے روزہ رکھ لیا بس اس کے بعد ختم ہو گیا اس کے عزام سے کوئی تعلق نہیں ہے حصہ پہلے بھی آپ سے ارز کیا بھی اعتماد کیا کہ اعزام جو دے رہا ہے وہ بھی گھڑی دیکھ کر دہ رہا ہے ٹھر نکارا بھی جو گھڑی دیکھ کے بڑھا رہا ہے جو تلیوین پر اعلام کر رہا ہے وہ بھی گھڑی دیکھتے اعلام کر رہا ہے تو آپ کی گھڑی اگر درست ہے اب یہ ہے کہ آپ روزہ جلد کھونے کے لئے اپنی گھڑی بھی اس منٹ پہلے کر لیں اس کو تو کوئی علاج نہیں ہے لیکن آپ کی گھڑی درست ہے میں اس کے لحاظ سے سوال لے لیں ایک زکاة خیرات کس طرح کرنا واجب ہے جبکہ وہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتی ہے اپنے شوہر پہ اور شوہر بڑے احسن طریقے سے تمام زکاة خیرات کی ادائیگی کر رہا ہوں اپنی جیب سے اور جبکہ وہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہے کہ بھئی عورتوں کو زیادہ سے زیادہ زکاة اور خیرات کرنا چاہیے تو ایسے صورت میں عورت کو کوئی ذریعہ آمنی نہ ہو تو عورت کس طریقے سے دوسرا میرے سوال حساب سے مطالق ہے کہ ایک حدیث ہے سے رمضان سے ریلیٹڈ کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو دینیاں ڈال دی جاتی ہیں اگر بن فیلس اس وقت اس مہینے میں کوئی شخص وفاد پا جاتا ہے چاہے وہ کتنہ ہی بطلدار کیوں نہ ہو کتنہ ہی گناہگار کیوں نہ ہو کہ وہ لازمی طرح جنت میں جائے گا یہ بڑا اہم جاتا ہے سوال ہے پہلے ہم اس سوال کو لیتے ہیں پھر اس کے بعد وہ زکاة والا یہ سوال ایک یہ ہے کہ شیطان کو بیوئی مطالق ہے اس کے باوجود گناہ ہوتے رہتے ہیں ایک تو یہ سوال ہے دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو مر گیا وہ جنت میں جائے گا بات یہ ہے کہ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں ہمارے اندر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ تقوی بھی رکھا گیا ہے اور ناپرباری بھی رکھی گیا ہے یعنی ہمیں بنایا اس طرح گیا ہے کہ ہمیں یہ اختیار اور صلاحیت دی گئی ہے کہ ہم چاہیں تو اللہ کے حدود کے پابند بن کے رہے اور چاہیں تو اللہ کے حدود کو توڑ دیں لیکن ہمارے اندر یہ سوال خائنہ ہے کہ شیطان ہمارے خلاف پورٹا گینڈا چلا دا رہا ہے تو ہمارے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے اس کو قرآن میں بیان کیا ہے ہم نے جب اس نفس کی تشکیل کی اس کو درست کیا تو اس کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی کہ یہ حدود کا پابند رہ کے زندگی بسر کرے تو اس کو حق ہے اور اختیار بھی ہے اور اگر یہ حدود کو توڑ دیتا ہے تو اس کا بھی اس کو اختیار ہے یہ تو ہمارے اندر صلاحیت ہے لہذا ہمارے اندر بہت سے ملانات پیدا ہوتے ہیں گناہ کے حدود توڑنے کے اس طرح کی بہت سے چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہے اسی طریقے سے ہمارے اندر وہ عقل موجود ہے کہ ہمیں بتاتی رہتی ہے کہ یہ کام ہم کو نہیں کرنا تو یہ دونوں چیزیں ہیں اب یہ جو فطرت کے ہمارے اندر جو چیز دی گئی ہے یہ تو ہر حال میں قائم رہتی ہے یہ رمضان میں بھی قائم رہتی ہے یہ رمضان کے علامہ بھی قائم رہتی ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک اور احتمام کیا وہ احتمام یہ کیا ہے کہ بہت سے شیاطین ہیں جن کو یہ حق دے دیا ہے کہ جب ہمارے اندر برائی کا ملان پیدا ہو تو اس کو بڑھا دیں اسی طریقے سے فرشتوں کے یہ حکم دیا ہے کہ جب ہمارے اندر نیکی کا رجحان پیدا ہو تو وہ اس کو بڑھا دیں یہ اللہ تعالی کی طرف سے گویاب مدد حاصل ہوتی ہے فرشتوں کی دونوں کام کر رہے ہیں اپنا تو رمضان کے مہینے میں شیاطین کے اس عمل کو بند کر دیا جاتا ہے یعنی جو ایک اللہ تعالی کی طرف سے سہولت میں اثر ہوتی ہے انسان کو وہ یہ ہے کہ شیاطین کا یہ عمل بند ہو جاتا ہے لیکن جو ہمارے اندر شیطان موجود ہے تو وہ تو اتنا کام کرتا رہتا ہے اس کو نہیں بن کیا جاتا ہے اس کو ہمیں خود بن گئے آپ دیکھئے کہ ہوتا کیا ہے عام حالات میں ہمارے اندر جو ملانات موجود ہے اچھائی اور بلائی کے وہ تو کام کر رہے ہوتے ہیں باہر سے ایک سپورٹ ملتی ہے بلائی کے لئے بھی اور بلائی کے لئے بھی تو بلائی کی جو سپورٹ ہے وہ تو قائم رہتی ہے ہر حال میں لیکن بلائی کی سپورٹ کو بند گئی ہے ٹھیک یہ بات واضح ہوگی اس کو بیان کیا ہے ماندہ اگر رمضان میں اس مہیدے میں ہم مر گئے تو جنت میں جائیں گے جنت میں جانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان کر دیا ہے آپ کو ایمان اور حمل صالح ہے جس کی بنیاد پر جنت میں جانا ہے نہ کسی خاص جگہ پر مرنے سے جنت حاصل ہو سکتی ہے نہ کسی خاص مہیدے مرنے سے جنت حاصل ہو سکتی ہے اس طرح ہی کوئی چیز ہے اس کا ایک دوسرا قالو ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ اس کی زندگی میں رمضان آ گیا اور یہ رمضان اس کے لئے توبہ اور اعتصاب کا ذریعہ بن گیا اور اسی عالم میں اس کی وفات ہو گئی تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آدمی مادان جہاد میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو اگر آپ نے توبہ اور استغفار کے ساتھ رمضان کا مہینہ بسر کیا ہے تو کوئی شک نہیں کہ اس میں زندگی اور موت دونوں آپ کے لئے جنت بن جائیں گی لیکن توبہ اور استغفار کے ساتھ جو بندوں سے متعلق ہیں ان کی آپ کو تلافی کرنی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کسی کا مال غصب کیا ہوا ہے آپ نے کہا میں روزے رکھ رہا ہوں مال تو میرے پاس رہے گا وہ نہ محفظ یہ نہیں ہو سکتا یعنی وہ آپ کو واپس کرنا ہے آپ نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس زیادتی کا آپ کو اضانہ کرنا ہے اگر آپ نے کسی کو کم تول کر دیا ہے تو اس کا حساب آپ سے لیا جانا ہے آپ کو ہر حال میں آپ نے اس کا مال کھا لیا ہے اس میں کوئی معافی نہیں ہے اس میں کوئی سوال نہیں ہے اس چیز کا یعنی ایک معاملہ ہوتا ہے جب گناہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ ہمارا وہ توبہ استقفار سے ختم ہوتا ہے ایک معاملہ ہوتا ہے جو بندوں کے ساتھ ہے اس کے لئے تلافی کرنا ضروری ہے اس کے بغر کوئی گنجائش نہیں ہے تو رمضان کے مہینے میں اگر یہ بات کسی نے کہی ہے تو اس کا ایک خاص پسمندر ہے وہ یہ ہے کہ اگر رمضان کا مہینہ بندے کے لئے رجوع کا توبہ کا تلافی کا ذریعہ بن گیا ہے تو یہ چیز اس کے لئے جنت میں جانے کا ذریعہ اسے جانے سے ایک سوال تھا وہ خواتین کے حوالے سے کہ وہ اپنی جیب خرصے لیکن یہ بات یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کے پاس اللہ کا دیا ہوا موجود ہے اسلام نے تو اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی کہ خواتین کوئی معاشی جدوجود کرتی ہے کوئی ملازمت کرتی ہے کوئی کاروبار کرتی ہے اس پر کوئی پابندی تو نہیں ہے تو اگر ہے ان کے پاس تو وہ اس میں سے خرص کریں اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شوہر ایک مخصوص رقم ان کو دے دیتے ہیں اور اس میں اس کا لحاظ رکھتے ہیں کہ اس سے وہ گھر کا کچھ خرص اخراجات بھی چلائیں گی اور باقی جو بجے گا ان کا جیب خرص ہے تو اس میں اگر انہوں نے کوئی پس انداز کیا ہوئے تو اس میں سے خدا کی راہ میں خرص کریں بعض اوقات وہ شوہر کو ترغیب دے سکتی ہیں تو فلا معاملہ ایسا ہے جس میں میرا خیال یہ ہے کہ ہم اپنے اخراجات میں کوئی کمی کر لیتے ہیں آپ اللہ گراہ میں خرص کیجئے تو یہ گوہ انہی کا خرص کرنا بن جائے گا مثال کے طور پر ایک خاتون نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے کسی رشتدار یا عزیز کو کوئی ضرورت ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ دیکھیں جو ہم اگر دو روٹیاں کھاتے ہیں ہم ڈے روٹی کھالیں گے آپ یہ پیسے بچ رہے ہیں یہ فلا آدمی کو دے دی تو یہ بھی آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں تو یہ سب طریقے اختیار کیا جا سکتے ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ اصل چیز تو آپ کے دل کی قفیت ہے اگر آپ آمادہ ہیں پوری طرح کہ آپ پاس ہو تو آپ خدا کی راہ میں خرص کریں گے وہ قرآن میں ایک بہت اچھی جگہ ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ تبوب میں نہیں گئے اور وہ حالانکہ وہ جہاد میں نہیں گئے انہوں نے کوئی وادی قطع نہیں کی انہوں نے کوئی مشکت نہیں اٹھائی لیکن ان کی شدید خائف تھی اور وہ اس پر رو رہے تھے کہ کاش تمہارے پاس یہ ہوتا تو ہم خرص کرتے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اجر میں برابر کی شریک ہو جائے تو آپ کی نیت اور آپ کا ارادہ ہے جو آپ کو اصل میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مقام پر لے جائے ایک خاتون کو کچھ بھی بیاثر نہیں ہے لیکن وہ ہر وقت اس تمنا سے سرشار ہے کہ اگر میرے پاس ہوتا ہمیں خدا گرہ میں خرص کرتی تو آپ سمجھیں وہ خرص کر رہی ہے اس کا کونسپ بھی یہ ہے کہ اپنے ساتھ تغربہ اور غریب کو شامل کرنا مگر ہماری کونسپ یہ بلکل لاس مومنٹ پہ آخری ٹائم جب نماز پہنے جا رہے ہوتے ہیں جب دیر ہوتے ہیں اس ٹائم وہ پیسہ چھی کہ پہنچتا جاتا ہے مگر وہ شریک ہونا یا کوئی اپنے لئے خرید و فروض کرنا ان کے لئے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسا ہی کرنا چاہیے کہ بہت پہلے آپ اپنے قریبی عائزہ یا جن لوگوں کو بھی آپ کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں ہم کو کچھ دے دیں تاکہ وہ عید کی تیاری کر لیں تو یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی طرف توجہ دلائی ہے کرنا یہی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم جس طرح باقی معاملات میں بہت تاخیر کرتے رہتے ہیں تو اس ذمہ داری کو پورے کرنے میں بہت تاخیر کرتے رہتے ہیں اور بعض اوقات تو عید کے دن بھی یاد نہیں ہوتا لوگوں کو اور پھر ان کو توجہ دلائی ہے تو کئی وہ ادا کرتے ہیں کیونکہ جعوید صاحب صاحب اس سلسلے میں عموماً یہی سنا گیا ہے کہ نماز پہ جانے سے پہلے فطرہ ادا کر دے تو نبو نے شاید اسی باق کو پکڑ لیا ہے نہیں وہ یوں بات ہے کہ نماز میں جانے سے پہلے تک لازمان ادا کر دے یعنی ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے یہ بن خل ایسے ہی جیسے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ گروب آفتاب کے جب آپ کو قریب پہنچ جاتے ہیں تو پھر اثر کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ نماز اپنے گروب آفتاب کے قریب پڑھا کریں ہم مسلمانوں کو یہ توجہ بھی دلا کریں کہ انہیں ایسا کرنا چاہیے یعنی یہ تو ہم توجہ دلا رہے ہیں کوئی آدمی ہماری بات نہیں سنتا نہیں سمجھتا وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہم جب بھی یہ بات کریں گے تو توجہ دلائیں گے اپنے اندر بہدت پیدا کریں اور ہر جگہ آخر بہت سے دوسرے حقوق حاصل کی ہیں دوسری بہت سے کمیورٹیزیں حاصل کی ہیں آپ دیکھیں کہ یہود اس معاملے میں بہت حساس ہوتے ہیں اور ان کی دینی اخلاقی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنا کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر ملک میں ہم کو مرات حاصل ہو جائیں تو ہم مسلمانوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے پہلی چیز تجھے کہ کوشش کرنی ہے ہم کو ایسا اب یہ ہے کہ نہیں ایسا ہو سکا جیسے کہ ہماری بہن نے بتایا کہ لوگ آن طور پر اپنے اندر بہدت پیدا نہیں کرتے اپنے حقوق کا خیال نہیں رکھتے ان کا شعور نہیں ہوتا کمیورٹی سنس بھی اس طرح کی مسلمانوں میں موجود نہیں ہے تو اب اس میں بکچے سکول جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ جمع کر کے پھر نمازیں پڑھ لیں یعنی زہر اور اسر کی نماز جمع کر کے پڑھ لیں مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھ لیں اب تراوی کیا اب یہ تو فرض نماز کا معاملہ ہے دیکھئے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم پر لازم کی گئی ہیں عبادات میں جیسے نماز ہے جیسے روزہ ہے تو جو نماز لازم کی گئی ہے وہ تو بہت مختصر ہے یعنی دو رکت حجرک ہے چار رکت زہر کی ہے چار رکت اثر کی ہے تین مغرب کی ہے چار عشاء کی ہے یہ بچوں نے اگر ادا کر لی ہے بچوں کے معاملے ہیں بس یہاں تک ہی محرود رہے ہیں اگر انہوں نے ادا کر لی ہے امام کرنا سیکھیں اب جہاں تک باقی نمازوں کا تعلق ہے وہ نفل نماز ہیں خواہ وہ تحجید کی نماز ہے خواہ کوئی اور نماز ہے وہ سب نفل نماز ہیں نفل نمازوں کے معاملے میں نہ آپ کو ان کے اوپر کوئی زبردستی کرنے کی ضرورت ہے نہ ان کو پابند کرنے کی ضرورت ہے اگر ان کا موقع ملائے گا نشات خاطر طبیعت میں ہوگی تو وہ اس کو پڑھ لیں گے لیکن جو حالات آپ بتا رہے ہیں اس میں بچوں کے لیے بہت کافی ہے یہ کہ وہ روزہ رکھ لیں وہ فرض نماز کر لیں یعنی یہی چیز جہاں ان کے لیے فرض ادا کرنے انشاءاللہ یہ بھی ان کے لیے بڑی بات ہوگی جس ماہوز میں اگر آپ پہلے مرحلے میں دیکھئے نفل نماز یا نفل روزے یہ بری خیر و برکت کی چیز ہے لیکن یہ آدمی کے اندر وہ دائیہ اور جذبہ بیدا ہونا چاہیے جس سے وہ کرتا ہے یہ خواہر سے نہیں تھوزنا چاہیے جو چیز آپ کو انہیں بتانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم کیا گیا ہے اس کا احتمام بچوں کر لیں آپ جو لازم کیا گیا اس کا احتمام کرائیں اتنے ہو جائیں موجودہ زمانے میں تو اللہ کا صبر بھی بہت بڑی یہ تراوی کی نماز کا اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے تو کیا یہ پاسیبلیٹی ہے یہاں پہ کہ ہم تراوی کی نماز کو اسکیپ کر جائیں اور صرف پرانے کا بھی پڑھنے تو کیا اس معیلت کا ہمیں سواب مل جائے گا بات یہ ہے کہ قرآن پڑھنا اپنی جگہ ایک بڑی عالی چیز ہے ایسے نماز کا احتمام کرنا اپنی جگہ ایک بہت بڑی چیز ہے تو یہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں اور ان دونوں چیزوں کے لیے الگ الگ آدمی کو احتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاہم اگر کسی موقع پر آپ کو اس کی سہولت میں اثر نہیں ہے اور آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں اس کے قرآن پڑھنا عام حالات میں یہ ایک چیز ہے قرآن پڑھنا نماز میں یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی چیز ہے تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں جب آپ کو موقع جس کا مل گیا آپ وہ کام کریں اگر کسی چیز کا موقع نہیں ملا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا عجر اور زیادہ براد ہے اس لیے کہ آپ کو موقع بے اثر نہیں تھا اور آپ خواہش رکھتے تھے کہ یہ باقع آپ کو بے اثر ہوتا تو آپ یہ کام کریں جائے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تسریف لائے اور آپ نے اپنے این کے ذریعے سے ہم کو اتنا فائدہ پہنچایا ہم اپنے حاضرین کے خواتین و حضرات کبھی بہت مشکور ہیں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تسریف لائے جائے سب سوالات میرے خال میں کافی اندہ سوالات ہوئے ہیں میں خود بہت شکر بزارو آپ کا اس لئے کہ اس سے یہ باقع ملتا ہے کہ لوگ کس طرح سوچتے ہیں اس کو ہم بھی دیکھیں اور سچی بات یہ ہے کہ آدمی تالیم ہوتا ہے وہ جو کچھ کچھ سیکھتا ہے وہ تو سیکھتا ہے لوگوں کے سوالات سے بہت سیکھتا ہے بہت بہت شکریہ جائے صاحب ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا یہ سلسلے کا آخر پروگرام نہیں تھا بلکہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی آپ اس پروگرام کو دیکھتے رہیں گے دنیادی بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ ایک عظیم عبادت ہے جو ہوں اپنے رب کی رضا کے لئے رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بندوں کے حقوق کو بھی پورا کرنا ضروری ہے اس یاد دہانی کے ساتھ اپنے مذبان دہان احمد یوسفی اور آج اسلام کے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ ہنے کے بعد بلائی کی جو سپورٹ ہے وہ تب قائم رہتی ہے حرام میں لیکن بلائی کی سپورٹ ہے ٹھیک ہے یہ بات نہیں ہے اگر رمضان میں اس اور مہینے میں ہم مر گئے جنت میں جائیں گے جنت میں جانے کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا کارول بیان کر دیا ہے آپ کو ایمان اور عملِ صالح ہے جس کی برے آپ پر جنت میں جانا ہے نہ کسی خاص جگہ پر مرنے جنت حاصل ہو سکتی نہ کسی خاص مہینے مرنے